موسیقی ناظرین وقفے جانے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ بات جو میں نے جناب محترم ہمارے علی سرورن رخیص صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جاپان کو یہ غصہ نہیں آتا ہے کہ ہمیں کبھی بدلہ لینا ہے دیکھئے جاپان میں ابھی بھی اس سال کمیمریشن ہوئی ہے کہ نہ صرف اس ایروشیوان نادا ساکی کی لیکن اس کے بعد جو انہوں نے جہاں پہ اس علاقے میں جو نیوکلیر ایکسپلوجنز کی اور ان کی وجہ سے جاپانیوں پہ اثر پڑا بہتوں کو کینسل ہوا وغیرہ وغیرہ اس سال ہی وہ کمیمریشن بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ایک حصہ ہے جو ان کو یاد دلاتا ہے کہ ہم پہ کس قسم کا ظلم دھایا اس کے ساتھ ان کو یہ بھی ہے کہ سب ہمارے جو اس وقت کے لیڈر سے انہوں نے جو ایکنومک کو پروسپریٹی سویر بنایا تھا اور جس میں اپنے پروسیوں کو ملوث کرنا چاہتے تھے اس کی وجہ سے ان کی کتنی ریپیٹیوشن خراب ہوئی اور اس وجہ سے انہوں نے جو آزیان کے ممالک ہیں ان میں جو جس قسم کی انہوں نے دی ہے ایکنومک اسسسنس دی ہے اور کریہ کے ساتھ بھی جو مافی نہ مافی والی جو سیچویشن رہی ہے کہ صاحب ہم نے آپ کے عورتوں کو کمفورٹ وائیوز کے طور پر استعمال کیا وہ ان کا ایک مسئلہ رہتا ہے لیکن انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اپنے پروسیوں کے ساتھ جن کے ساتھ برا رشتہ تھا خاص طور پر چین جہاں پہ انہوں نے منچوریا میں انیس سو اکتریس میں کیا تھا ان کے اس کو کسی طرح سنبھالا جائے اس وقت بھی جپان کی جو سرمایہ کاری ہے چین میں وہ بہت وسیع سرمایہ کاری ہے اور اس کے ریٹرن میں دوسری بھی سرمایہ کاری چین نے بھی جپان میں کی ہے لیکن اس وقت بیلنس بہت حد تک جپان کے فیور میں ہے جو کہ انہوں نے انویسمنٹ کی ہے جائنہ میں آپ دوسری سے آ جاتے ہیں یہ بات ہم نے دو موضوع تھے جو ابھی تک کوئی آج میں ٹیچ نہیں کر سکا ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ایسے ایشیوز ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے تو ابھی یہ جو ہمارا جو چین کی جو پیشرت ہے ایران کے حوالے سے اور بنگدیش کے حوالے سے ایسے سفارتکار جو آپ اتنے سیزند ہیں دونوں محضرات ہیں جو ہیں بلکہ سفارتکار کے سیکریٹی خارجا رہے ہیں شیخ صاحب میں وہ نہیں کی بات کر رہا ہوں اور آپ بھی کوئی کم نہیں ہے ویانہ میں ہماری بڑی نمائندگی ہے آپ نے نیوکلائی کے حوالے سے کی آپ کے بڑی ایکسپرٹیز ہے اس میں کوئی بڑے کمال کی بات ہے اس میں تو ہم ابھی آتے ہیں لیکن بطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ایران کے ساتھ میں کس طرح سے اس نے فور ہنڈرڈ بلین کا اس نے معایدہ کر لیا اس پر کیا اثرات لگتے ہیں یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران اور چین کے درمیان اب اتنے گہرے قسم کا تعبون ہوگا کہ اس کا اثر سارے خطے پر پڑے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے غالباً یہ سوچا کہ چین سے پارٹنرشپ چین سے پارٹنرشپ کہیں زیادہ اہم ہے بجائے باقی بات ہوں انڈیا کو باہر کر دے چاہاں باہر دے اس میں انڈیا باہر ہوگی بڑی بات کی ہے یہ بڑی بات ہے فاراس is a big thing ہے ہاں انڈیا کو ایک تو انڈیا کچھ ذرا ڈھیلا جا رہا تھا تاخیر ہو رہی تھی بہت سے ان کے ایران کا مقروض ہے وہ مگر دوہزار دس میں وہ چھے بلین کا مقروض تھا چھے بلین ڈالر کا ابھی تو زیادہ کا ہے اور ایران سے اس کو فائدہ بہت ہے ایران کو انڈیا سے کوئی اتماع نہیں کیونکہ اگر ایران کو چین کا مارکٹ ملتا ہے تو بہت بڑی بات ہے نہیں تو ان کا تو کر رہے ہیں ان کا تیل لے رہے ہیں ابھی تو جازوں سے آئے گا لیکن بعد میں تو پھر یہ پائپ لین بچھائیں گا اور پھر ہم لوگ انشاءاللہ گوازر وغیرہ کا ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ چین کا بی آر آئی جو ہے نا بیلٹن روڈ انیشیٹیو وہ پورے علاقے کے لیے ہے مجھے چینی سفیر نے خود میری اس سے گفشپ رہتی ہے اس نے بتایا کہ ہمارے لیے تین ملک بڑے اہم ہیں اس بی آر آئی میں ایک ویٹنام ایک پاکستان اور ایک کذاکستان کذاکستان ویس فر یورپ ویس فر یورپ بی ٹرین کا جو رستہ ہے تو یہ تین ممالک ہمارے لیے بڑے زبردست پارٹنرز ہیں اور ان سے ہم بہت بنا کے رکھیں گے دوستی رکھیں گے اور چین کا دیکھیں نا دوسرے ملکوں امریکہ جو کرتا ہے کہ افریقہ میں اس نے ان کو مخروض کر دیا سری لنکا کو مخروض کر دیا یہ وہ میں تو یہ کہتا ہوں بھی چین ہم ہم اپنے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چین بہت اچھا ہے ٹھیک ابھی تو اچھا ہے نہیں دیکھیں ہمیشہ سے یعنی فورٹی نائن سے لے کر چین نے آپ کے ہاں کبھی کومنزم انٹروڈیوز کرنے کوشش نہیں ایکسپورٹ نہیں کیا اور یہ امریکہ ہر وقت اپنے جو آئیڈیالز اور پرنسپلز وہ آپ کو کہتا رہتا ہے تو مطلب کہنے کہ چین ہز بین ای ویری گوڈ نیبر اور چین ہمارے ساتھ بہت اچھا پیش آتا ہے ہمیں اسی کی فکر ہوئی چاہیے اب باقی دنیا میں وہ کیا کر رہا ہے اچھا جی اب شیخ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب یہ جو امران خان کی اور یہ جو حسینہ واجد کی جو آپ کے سفارتکاری کے اس میں کیا ایمیت ہے چین اور ایران کے درمیان نہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ امران خان میں جانتا ہوں آپ کیا پوچھ رہے ہیں لیکن جو پہلا سوال تھا آپ کا یہ چین اور ایران کا کیا رشتہ ہے اس میں میرا سرور سے اختلاف ہے کیونکہ دیکھئے وہ ان کی اگریمنٹ ہوئی تھی دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں جب یہ اگریمنٹ کی تھی تو اس وقت جی سی پیو جائنٹ کمپریہنسیو پلان آف ایکشن پہ سب ممالک نے آمادگی کا اظہار کیا تھا اور ایران کو کہیے کہ انٹرنیشن کمیونٹی میں پھر سے داخل کر لیا تھا ایمریکن اور یورپین تعاون کے ساتھ اب دوہزار بیس میں دوہزار بیس میں صورتحال بدل چکی ہے اگر وہ دو سو چار سو بلین اس وقت سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار تھا ایران میں تو اس وجہ سے کیونکہ ایران سے وہ تیر خرید سکتا تھا ایران سے وہ تجارت بھا سکتا تھا لیکن دوہزار بیس کے جو صورتحال ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چین اپنا فوکس رکھے گا اپنے ساؤ چائنہ سی میں جو کہ ان کی پرائمری پرائیورٹی ہے اور اگر نہیں بڑھ سکتا اس وقت ایران کے ساتھ تعلق تو اس کا ان کو کوئی خاص ان کی پالیسی پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جب اس کی بات اچھی گئی چیزیوں سے تو انہوں نے کہا کہ سب ہم اپنی ریلیشنشپ ایران کے ساتھ بھی ڈیولپ کرنی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھے نہ اس کو پھر سے دور آیا کہ اس قسم کی ہم ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں معاہدے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ ایران کی طرف سے کوشش ہے کہ وہ چین کو چین کی جو ڈرافٹ اکریمنٹ ہے یا جو ڈرافٹ انہوں نے بنایا ہے اس پہ پیش رفت ہو ایک چیز دوسری اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے بنگلہ دیش کے سلسلے میں دیکھئے بنگلہ دیش کے سلسلے میں آپ نے ایک جو بات کی وہ میرے دل کو لگی کہ بنگلہ دیش میں بھی لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کی جو مسائل ہیں ان کے اس پروسی کے ساتھ ہے جو سٹیزنز امینڈمنٹ ایک کر رہا ہے اور جس امینڈمنٹ ایک کے سلسلے میں انہوں نے جیل خانے بنائے ہوئے ہیں جیل خانوں میں رکھیں گے لوگوں کو جن کو پھر وہ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہیں یہ بنگلہ دیش سے آئے تھے اور ان کو بنگلہ دیش واپس جانا چاہیے جس کو لینے کے لیے بنگلہ دیشی بلکل دیار نہیں اور ان کو یہی خیال آ رہا ہے جو کہ پہلے جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا کہ ہمیں جو خطرات ہیں وہ ہندوستان سے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے کہ باقی ممالک جو ہیں سارک کے سارک جو کہ بنگلہ دیش نے ہی بنگلہ دیش کی ریڈرز نے ہی اس کی پہلے آئیڈیا کو ڈیویلپ کیا تھا اور سارک بنا بھی اس کی بنا پہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ باقی ممالک جو ہیں اس خطے کے وہ مل کے اور جو جو ہیگیمینی اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے انڈیا اس کو ریزسٹ کریں اور اس قسم کی چیزیں جیسے کہ سیٹرزیشنل ایمینڈمنٹ ایکٹ ہے اس سے دور رہیں اس وقت ہندوستان کو ضرورت ہے بنگلہ دیش کی کیونکہ بنگلہ دیش کے ذریعے ان کو اپنے دوسرے آنکلیفز کے طرف اسام میں جا سکتا ہے ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش کو دلچسپی ہے چین کو بھی دلچسپی ہے کہ بیلٹ ان روڈ ایڈیشیٹیو جو ہے اس میں علاوہ سی پیک کے دوسری جو اس ساؤت ایشہ میں ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو ایسٹر سائیڈ ہے وہ اس کو چٹکانگ سے ملائیں اور وہ بھی ایک اور بیلٹ ان روڈ ان روڈ ایڈیشیٹیو کا نہیں تو کاؤکس بازار میں انہوں وہ بنا رہے ہیں نا شپیارڈ جی جی دیکھیں دیکھیں ابھی یہ چیزیں ہیں جس کے ڈیولپمنٹ میں وقت لگتا ہے اور جو کاؤکس بازار کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا مجھے علم نہیں تھا وہ ضرور ہوگا کیونکہ چینی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کہیں اور اس کو آگے بڑھانے کے مواقع ہوں تو اس کو آگے بڑھائیں تو اب یہ یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے ہندوستان کے لیے مجھے لگے آپ یہ بتائیے نہ کہ یہ بات پہ امران خان کی اگر ٹیلی فن کال حسینہ واجد کو ایک غیر مولی بات نہیں ہے دیکھیں غیر معمولی بھی ہے اور معمولی بھی ہے یا معمولی نہ کہیں 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 کہ ایک خاص مطلب کے لیے ہے جو مطلب دونوں ممالک کے مفاد میں ہے ٹھیک ہو گیا جی علی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا ہے آپ فرمائیں جی میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش سے جو اس پہ میں اگر بات کروں کہ بنگلہ دیش سے پاکستان کو کوئی سٹریٹیجی کیا کوئی جیو پولٹیکل فائدہ کوئی خاص نہیں لیکن ہماری تاریخ ان کے ساتھ رہی ہے وہ ہم دونوں ایک تھے اور ہمارے ایموشنل اٹیچمنٹ ابھی تک ہم لوگ کی جنریشن مرزا صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب یہ جنریشن کو تو بنگلہ دیش اچھی طرح یاد ہے اس پاکستان اچھی طرح یاد ہے میں تو آئی گروہ پہ نہیں اس پاکستان میں بچہ وہاں تھا خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کو کریکٹ کرنا اچھا ہے کیونکہ اب تک وہ بیچ میں بدمزگی ہم اب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں اب تو وہ الگ ملک بڑھ گیا ٹھیک ہے لیکن اب ایسی صورتحال میں جس وقت کہ انڈیا ہم پر ہماری اپنی ہیجومینی جیسے شیخ صاحب نے کہا وہ بنگلہ دیش پہ بچاتا ہے کہ ہم پہ کرے تو وہ دونوں کے مفادات مشترکہ ہوگئے بلکل اور انڈیا کو اب آہستہ آہستہ نیبرز جو ہیں جو بلکل دپکے بیٹھے تھے اتنے سال جبچہ ہماری سارک سمیٹ ہو رہی تھی سب نے بائک آٹ کیا تھا تو اب وہ لوگ آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں نیپال اپنے کو اسرٹ کر رہا ہے بھوٹان پارلیمنٹ میں اس نے بھوٹان نے ان کا پانی بند کر دیا بھوٹان سری لنکا تو تھا ہی پہلے سے بھی آنکا آچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پڑوسی ممالک ہیں وہ چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں لیکن وہ اب بھارت کی ہیجیمنی کو ان کے تسلط کو نہیں قبول کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات تو اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا برحال اس میں پیچھے چینی ہے چینی ہے چین کے کوشش کر رہے ہیں چینی بیٹھ بیٹھ ہے انہوں نے پہلے سب سے پہلے ینمار میں اپنا بنایا برما میں اپنا بنایا راستہ بنایا وہاں پر بیسز بنالی ہیں اور پھر یہ جو انڈیا نے حرکت کی ہے جو سب سے بڑا بات یہ ہے کہ انڈیا نے کہا ہے ہندو کے لئے قائد ایضا محمد جنہ کا اور اقبال کا تصور تھا دو قومی نظریہ کا ثابت ہوا اور یہ لوگ ہندو ہی رہیں گے اور پھر وہ کتنے پرانا پانچ سال پرانا نظام کو لاغو کرنا چاہتے ہیں کہ گائے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں اور پھر نظام آپ دیکھیں کہ فوج کیسی ہوگی جس کے اندر اچھوت کر سسٹم ہو جس کے اندر ایک برہمن ہو ایک شاستری ہو آپ دیکھیں نظام سسٹم جو ہے وہ اتنا اولڈ ہے شیخ صاحب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے وہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ روس کا کردار ہوگا آلٹیمیٹلی کیونکہ روس بیسیکلی امریکہ سے کبھی لڑتا نہیں ہے دی دیکھیں روس اور چین کی تاؤن کے بہت امکان ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہتات رہنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ جس علاقے کو روس اپنا نیر ابراد سمجھتا ہے وہ علاقہ وہی ہے جس کا سرور نکوی نے ذکر کیا کہ چین نے کہا تھا کہ ہمارے لئے قضاکستان ایک بہت اہم ملک ہے قضاکستان کو آپ سمجھئے کہ وہ سنٹرل ایشا کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو کہ روس کی نظر میں نیر ابراد ہے اور ان کے اثر میں رہنا چاہیے اور چین کا یہ ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک راستہ ہے یورپ پہنچنے کے لئے ہم میٹ کر سکتے ہیں روس کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ وہ ممالک سے جیس خریدے پیٹرل خریدے اور پھر اپنے داموں یورپ میں بیچے اور اگر چین چاہتا ہے تو چین کو بھی بیچیں چین نے اب یہ آزادان طور پہ اپنی اگریمٹس کر لی ہیں قضاکستان کے ساتھ بھی عزویکستان کے ساتھ بھی اور جو ممالک ہیں جہاں پہ زخیریں ہیں ان سے انہوں نے انڈیپیننٹ آگریمنٹس کی ہیں تو ابھی بھی چین کے جو بڑے سپلائر ہیں سعودی عربیہ سارے فہرست ہے نمبر دو روس ہے اور نمبر تین قضاکستان اور دوسری جو ایران بھی پھر بھی میں کہہ لیکن تین کی ضرورت ایران سے بھی پوری ہو سکتی نا اس کی نہیں نہیں ہو سکتی کیونکہ اس وقت وہ ایران سے اس وقت ان کے اس نوجت کے تعلقات نہیں ہیں ابھی نہیں کہ وہ سانکشنز کو بریک کرتے ہوئے وہاں سے تجارت کو بڑھائیں موقع ہوگا جب یہ اس کے امکان بڑھیں گے لیکن اس وقت نہیں یہ ٹھیک ہو گیا جی میں آخری سوال میں ان سے کر لیتا ہوں اپنے نقوی صاحب سے کہ یہ جو سیناریو بن رہا ہے یہ کب تک پکے سامنے آئے گا اگر بین الاقوامی سیاست خواہشوں کے بنا پہ ہوتی تو پھر تو ہم سب کی خواہش ہے کہ ایسا ہو اور امریکہ کی ایک تو امریکہ کی ہجیمنی کم ہو امریکہ کی جو سارے دنیا میں جو چودرہ ہٹ ہے وہ مان پڑ جائے اور دوسرے یہ کہ ہمارے خطے میں ایک گلوبل پاور پیدا ہو جائے جو کہ چین ہے اور چین سے ہماری دیرینہ دوستی پرانی دوستی ہے ہم پہلے ملک تھے جس نے پیپل س ریپبلک آف چین کو ریکنائز کیا ہم نے چین دوستی کرائی امریکہ سے ہاں اور یہ انڈیا کا جو جھگڑا ہے ملتا صاحب وہ جو اس کا گالوام ویلی کا اور دوکلم کا وہ کیوں ہے اس لئے کہ انڈیا بورڈر ڈیمارکیشن نہیں کر رہا تو چین ہمارا اچھا دوست ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی اگر وہ گلوبل پاور بن جائے لیکن امریکہ بھی ابھی کافی عرصے تک بہت اہم ملک رہے گا اور ہمیں اس سے بنا کے رکھیں آپ بتائیں نا یہ آخری بات چھوٹے جملے میں روس کا کیا کردار رہے روس ریجنل پاور رہ کر رہے گا ٹھیک ہے جناب مہترم رجب اندر شیخ صاحب میں آپ اتہائی مشکور ہیں کہ ہم نے ایسی قسم کی گستو ہوتی نہیں ٹی وی چینل پر لیکن بہت بڑے بڑے اہم باتیں جو بعد میں ریکارڈ ہوگی تو بتائے تلے گا کتے اہم باتیں کر کرتا ہے اس طرح کی باتیں ٹی وی ٹاک شو میں ہم کر جاتے ہیں تو آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہیں ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی ہیں آپ لوگ ہیں ہم تو سیکھتے ہیں آپ سے بہت بہت شکریہ مطرم دونوں حضرات کا اور اس کے بعد میں ناظرین کرام لیتے اجازت اللہ حافظ